بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بہت مزیدار سا ہریں مرچ اور کیمہ بنانا بتائیں گے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ہریں مرچ اور کیمہ بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے مشین کا کیمہ ہے اور سب سے پہلے پتیلی کے اندر ہم ایک کپ کے قریب تیل ڈالیں گے تیل کو گرم کریں گے اب ہم اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے تین عدد ہم نے پیاس لیے اسے ہم نے سلائسس میں کاٹ لیا ہے پیاس کو ہم گورڈن براؤن ہو جانے تک فرائے کر لیں گے پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے فرائے کے دوران ہم اس کے اندر ایک عدد تیز پتہ دو عدد دارچینی اور تین لونگ اور چار سے پانچ عدد ہم اس کے اندر کالی مرچ ٹال دیں گے ثابت گرم مسائلہ ڈالنے کے بعد ہم ایک سے دو مینٹ اور فرائے کریں گے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ زیرہ ڈال دیں گے اور زیرہ ڈالنے کے بعد ہم مزید ایک منٹ اور فرائے کریں گے ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر عدد لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ اور اسے بھی ہم ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے پیاس کے ساتھ لہسن عدد کو بھی ہم نے پیاس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر کیمہ ڈال دیں گے اور کیمہ ڈال کر ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور ہم نے اتنا کیمہ کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ کیمہ کا کلر سفید نہ ہو جائے کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ پساوہ دھنیا ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس کے اندر ہلتی ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیں گے اور یہ مسالے ڈال کر ہم مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم لال مرچ نہیں ڈالیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی پسند ہو تو آپ اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ لال مرچے بھی ڈال دیں اب ہم اس کے اندر آدھا کب کے قریب پھینٹی بھی دہی ڈال دیں گے اور دہی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ڈھک کر ہم ہلکی آج پر پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہری مرچے ڈال دیں گے ہم نے چھے عدد ہری مرچے لیے اسے کاٹ کر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ چاہے تو ہری مرچے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ مرچے نہیں پسند کی جاتی تو اس لئے ہم نے کم ڈالی ہے آپ چاہے تو لال مرچ بھی ڈال لیں اس کے اندر اور ہری مرچے بھی زیادہ ڈال لیں اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ کیمے میں سے جو تیل ہے وہ بلکل الہدہ نہ ہو جائے کیمے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم ڈھگ کر ایک سے دو مینٹ کے لیے اسے دم دیں گے اور یہ ہے ہمارے کیمے کی فائنل لک امید ہے آپ کو ہری مرچ اور کیمہ کی یہ ریسپ بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لازمی ٹرائے کریں اور پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں تینکیو اللہ حافظ